موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم جگر کا ٹکڑا ہے جگر کا ٹکڑا جب زندگی کے ادوار گزارتے ہوئے سمجھ میں آتا ہے تو کہیں چکی پیستے ہوئے کہیں فاقہ کرتے ہوئے اور کہیں کپڑے پہ پیوند لگا ہوا ہے اور وہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں حضر والا آج کل کی بیٹی جو ہے اس کا ڈیمانڈ ہی بڑھ گئی ہے اس کو تو والد سے شکوے بہت ہے اس کو اپنے خامن سے شکوے بہت ہیں اس کا ایک گزارہ نارمل چیز کے ساتھ نہیں ہوتا سیدہ قائنات ان ساری چیزوں کے باوجود بھی شکر الحمدللہ کے قلمے پڑتی ہیں یہاں تک راوی لکھتا ہے کہ رات میرے مالک کم ہے تیری رات کو بڑھا کر تاکہ میں تیری دل کھول کے عبادت کر سکوں آج کل کے ادوار میں ایسے کردار کیوں نہیں ملتے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک سب میں آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ ان خوبصورت لمحات میں آپ نے مجھے یہاں حادری کا موقع دیا آج ہم سب کی خوش قسمتی کہ ہم روزے سے ہیں اور تین رمضان کو سیدہ قائنات حضرت بیوی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے میں اپنی بات کا آغاز اگر یہاں سے کروں میر انیس نے کہا تھا کہ کاغذ پہ پہلے سورہ مریم دم کروں کاغذ پہ پہلے سورہ مریم دم کروں تب فاطمہ کی افت و عصمت رکم کروں سبحان اللہ سبحان اللہ سیدہ قائنات حضرت بیوی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آقا علیہ السلام کی پیاری لخت جگر ہیں جنہوں نے چکی پیس کر اور اپنے کپڑے کو اور خود پیون لگا کر فاقے کر کے اور سب کچھ کر کے بھی کبھی شکوا نہیں کیا سبحان اللہ اور ایک دفعہ بابا جان کی خدمت میں صرف اتنا عرض کیا ہے کہ مجھے بھی کوئی خادم مل جائے تو اس موقع پر آقا علیہ السلام نے جو تصویح بتا دی کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تیس تیس بار پڑھنا ہے تو آپ کی سارے تھکاور دور ہو جائے گی تو آگے پھر یہ نہیں کہا کہ بابا جان یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بجائے آپ مجھے خادم دینے کے آپ نے مزید مجھے وضائف بتا دیئے کیونکہ حضرت سیدہ قائنات ہر بات پر اللہ کا شکر ادا کرتی تھی اور بابا جان کا کیونکہ عدب احترام کرنے والی تھی تو جو بابا جان نے حکم دیا سرخم کیا وہ تصویح پڑی اس کے بعد نوکر اور خادم کی ضرورتی نہیں پڑی سیدہ قائنات نے ہمیں ہمیشہ اپنے ہاتھوں سے کام کیا اور اس تصویح کو تیا قیامت تصویح فاطمہ کا نام بھی دے دیا گیا تصویح فاطمہ کا نام دیا گیا اور قیامت تک آنے والا ہر شخص پڑے گا بھی اور وہ ہی نام لے گا اور اس لیے کہتے ہیں کہ جو بندہ مہنتی ہے رزق حلال کبانے والا ہے صبح سے لے کر شام تک رزق حلال کے لے نکلتا ہے وہ دفتر میں ہو وہ مزدوری کسی کام کرتا ہو اگر وہ ہر نماز تا الحمدلہ فرض ہم نے پڑھنی ہے کوئی بھی ہم کام کرے تو اگر نماز کے بعد وہ تصویح پڑھ لے تو اس کو کبھی کام کی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی اور میں یہ بھی ارز کروں گا اس زمن میں کہ آج ہماری موہن بہنوں کو سیدہ کائنات کی زندگی کو فالو کرنا چاہئے کہ سیدہ کائنات نے سارا کام اپنے ہاتھوں سے کیا اور کبھی زبان پہ شکوہ نہیں لائی اور صرف گھر کا کام نہیں کیا بلکہ ساری رات عبادت کرتی تھی سجدے میں ہوتی تھی اہوزاری اللہ کی بارکہ میں کرتی تھی تائجار مدینہ کی لخت جگر ہو کر اور خاتون جنت ہو کر جنتی عورتوں کے سردار ہو کر اتنا مقام و مرتبہ ہو اس کے باوجود گھر کا کام ایک خاتون خود کرے اس سے بڑا ظرف اور کیا ہوتی صدیق اکبر گذرتے ہیں کہ ماں و امی و قربان ہوگا یا رسول اللہ حضرت عثمان گذرتے ہیں کہ میری جان قربان میرا مال قربان مولا علی گذرتے ہیں کہ میری اولاد قربان سرکار کے سامنے جب فاطمہ تو زہر آتی ہیں کہ اے فاطمہ میرے جگر کے ٹھکڑے میرے ماں باپ تجھ پر قربان یہ جو کردار ہے یہ ڈیولپ کیسے ہوتا ہے یہ بنتا کیسے دیکھیں بات جو ہے کہ شاہ صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو کی الحمدللہ اور جس پورے ماحول کو دیکھیں آپ جس ماحول میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے ساتھ اتنی شفقت فرماتے ہیں اس ماحول کو دیکھیں یہ وہی ماحول ہے کہ جس میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو لوگ ماتم کرتے ہیں جس میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو لوگ زندہ درگور کرتے ہیں اسی ماحول میں میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ بیٹیوں کی ولادت پہ ماتم کرنے والوں بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں سنو میری بیٹی تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے یہ ایک جملہ جو ہے میرے آقا کریم کا کائنات کی ساری خواتین کو عزت اتا فرماتے ہیں تو اب وہی ماحول ہے کہ جب اسی ماحول میں جب میرے آقا کریم کے سامنے ان کی بیٹی آتی ہیں آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کا اپنا ہاتھ پکڑ کے ان کا ہاتھ چومتے ہیں اور اپنی جگہ پہ اپنی بیٹی کو بٹھاتے ہیں اور جس طرح جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہر صحابی یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ فیدا ہو جائیں قربان ہو جائیں تو اسی ماحول میں میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ ہر ایک میرا غلام اپنے باپ باپ کے ساتھ مجھ پر قربان ہو رہا ہے اور اے فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو رہا ہے یہ وہ رسپیکٹ ہے ہمارے معاشرے میں میرے نبی کی طرف سے کہ پورے معاشرے اسلامی معاشرے میں ایک خاتون کو کتنی عزت دی جارہا ہے یہ سب کچھ یہی بتایا جارہا ہے سمید نوید بھائی سمید نوید شاہ جی تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پہلے بھی اور خوبصورت آواز اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے سمید نوید اللہ 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 سیم سنا بہت مزایا اب ان سے گزارش بھی ہے کہ پورا نمزان ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے انشاءاللہ تو بسم اللہ 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 بسم اللہ آپ کی موقعوں کی تہل دل سے قدر کرتا ہوں ایک کلام میں موقع کی مناسبت کے حوالے سے بسم اللہ بسم اللہ نفس کی بھوک ہے جنت کی تمنہ کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نفس کی بھوک ہے جنت کی تمنہ کیا ہے سبحان اللہ ان کے بیمار سے پوچھو کہ مدینہ کیا ہے سبحان اللہ 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 میں رکھا کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا کبھی اس دنیا میں رکھا کیا ہے اور میں نے جو مانگا وہ آقا نے مجھے دے ہی دیا مجھے دے ہی دیا یہ نا دیکھا میری تقدیر میں لکھا کیا ہے یہ نا دیکھا میری تقدیر میں لکھا اور جو آج آپ کا موضوع ہے اس پر ایک شعر شاعر کیا خوب لکھ رہا ہے سنیے گا ایک پلو میں سما جائے سب ماہ ہو نجوم سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ہے چادر فاتمہ زہرا کو سمجھتا کیا ہے چادر فاتمہ ساتمہ زہرہ کو سمجھتا کیا ہے نفس کی بھوک گئے جنت کی تمنہ کیا ہے سبحان اللہ 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 بتاتا چاہوں آپ کو کہ آج کا جو ہمارا سوال تھا کہ وہ یہ تھا کہ صورت نور قرآن پاک کے کس پارے میں ہیں گیاروے پارے میں اٹھاروے میں یا اکیس میں پارے میں آپ 03345913003 جو ہمارا نمبر ہے آپ اس میں میسج کر سکتے ہیں اور میسج کرنے سے ٹیکس میسج کرنے سے ہم آپ کو دیں گے جی جو وینر ہوگا اس کو اتفاق الیکٹرونکس چودی شہنواز صاحب کی جانب صاحب کو ملے گا جی ایک ادار سمارٹ فون اور اس کے لئے آپ اپنے تمام سپونسرز کا شکریہ ادا کرتا چلوں جس میں مدینہ کیشن کیری شامل ہے باوزی مورپلاو شامل ہے اور اکرسن نمکین شامل ہے آپ سب لوگوں کا شکریہ محبتیں آپ کرتے ہیں ہم میرے پروگرام کے ساتھ اور اس کے لئے آپ بتاتے ہیں جی کہ ایک میٹ کی نات ریکارڈ کرنی ہے آپ نے عمر کی کوئی قید نہیں ہے وینر کو پچیس ہمزان کو انشاءاللہ ہم عمرے کا ٹکٹ دیں گے اور ایک ادار موٹسائیکل بھی ہے وہ دیکھتے ہیں آپ کس کے حصے میں آتا ہے آپ نے ایک میٹ کی نات ریکارڈ کرنی ہے اور ایک میٹ کی نات ریکارڈ کوئی عمر کی قید نہیں ہے اور آپ نے اسی نمر پہ 03345913003 پہ ویڈیو پہی جانی ہے بذر بھائی کلام پڑھتے ہیں آپ پہ سوالے سے بڑھے تو کچھ سے پہلے بریک پہ جائیں گی جی پہلے بریک پہ جائیں گے تو بریک سے واپس آتے ہیں جی پھونوں سے روڈیسر صاحب کہنے بریک پہ جائیں گے تو بریک سے واپس آتے ہیں جی تھوڑی سی بریک ہوگی جی خوش آمدید کہوں گا ایک مرتبہ پھر آپ کو اور سسلہ وہیں سے جوڑیں گے بھدر بھائی آپ کی طرف میں پہلے کلام فرنا چاہ رہا تھا لیکن پہلے قبلہ سے درہ بذر بھائی یہ بتائیے گا کہ حضرت فاطمہ تو زہرہ کا نام فاطمہ جو ہے اس کی وجہ کیا تھی اور بطول جو لکب تھا اس کی وجہ کیا تھی میں ارز کروں گا کہ سیدہ کائنات کی حوالے سے فاطمہ کو آ فاطمہ مانا آگ سے دور رکھا گیا سبحان اللہ اور سیدہ کائنات کو یہ القابات اتنے القابات ہے آپ کے جس سے آپ کو نوازہ کیا تیبہ تاہرہ رضیہ اس کے بہت سارا القابات ہیں اور یہ القابات کیوں نہ ہو کہ زور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لختیں جگریں سیدہ حضرت بی بی آشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آقا علیہ السلام سے نشست و برخواست اور یعنی کہ چال چلن بول چال میں سب سے زیادہ مشابت سیدہ کائنات رکھتی ہے اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آقا علیہ السلام سرگوشی آقا علیہ السلام نے فرمائی سیدہ کائنات سے تو سیدہ کائنات رو پڑی اور اس کے بعد پھر دوبار آقا علیہ السلام نے سرگوشی فرمائی تو سیدہ کائنات ہس پڑی تو پھر جب سیدہ آشہ صدیقہ نے پوچھا تو اس موقع پر سیدہ کائنات نے نہیں بتائی وجہ کیا تھی نہیں بتائی بعد میں جب یہاں تک آقا علیہ السلام کا وصالوں کے گروہیات میں یہ آتا ہے کہ پھر سیدہ کائنات نے نبیبی آشا صدقہ کو بتایا کہ وجہ یہ تھی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ بتایا کہ میرا وسال ہونے والا ہے تو میں رونے لگی پھر یہ بتایا کہ دوبارہ میرے کان میں کہ جب میرا وسال ہوگا سب سے پہلے میری مولاقات آپ سے ہوگی میں ہس پڑی تو سیدہ کائنات وہ ہے جن سے پہلے آقا علیہ السلام کے وسال کے بعد میں مولاقات ہوئی پھر آپ یہ دیکھیں نگاہ نبوت کا عالم دیکھیں نگاہ مصطفیٰ کا عالم دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ سب سے پہلے آپ سے مولاقات ہوگی اور سب سے پہلے سیدہ کائنات کا وسال ہوا آقا علیہ السلام کے وسال کے بعد سیدہ کائنات کا وسال ہوا تو یہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جس حسی سے سرگوشی کرتے تھے باتیں کرتے تھے اور مولاقات کی بات کرتے تھے تو اس حسی کا عالم کیا ہوگا میں ایک اس میں ایک بات تھوڑی سی اور ایک کرنا چاہتا ہوں فاطمہ اس طرح کشاجی نے فرمایا کہ دوزخ سے آگ سے دو رکھا گیا اور یہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ فاطمہ میری بیٹی کا نام اسی لیے فاطمہ رکھا گیا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کی اولاد کو اور اس کے ساتھ محبت کرنے والوں کو دوزخ کی آگ سے الگ تھنے اور اس بطول جو ہے نا بطول یہ قرآن کی ایک آیت ہے دنیا سے بالکل منقطع ہو کہ صرف رب کا ہو جانا تو یہ ان کی وجہ سے کیونکہ وہ ساری رات عبادت کرتی تھی اور دیکھیں اتنی بڑی شان شاہ صاحب تشریف فرما ہے اور ہمارے ناظرین سن رہے ہیں اگر آپ کی حیات کو دیکھیں دنیاوی زندگی کو تو سب سے زیادہ جو سنت ملتی ہے اختلاف کے باوجود آپ کی اٹھائی سالوں کو بنتی ہے اٹھائی سال اٹھائی سال میں تو لوگوں کو ہوشی کو نہیں ہے سبحان اللہ اور ہر کردار با مثال ہو گیا بیوی ہو ماں ہو دیکھیں آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اٹھائی سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ مرتبہ میرے نبی کی شہزادی کو عطا فرمایا کہ آپ نے خود فرمایا کہ آپ اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہیں آپ تمام کائنات کی عورتوں کی سردار ہیں بلکہ ایک مقام پہ یہ بھی فرمایا کہ جس کے دل میں میری بیٹی فاطمہ کی محبت ہوگی عقیدت ہوگی اللہ اسے دوزخ میں نہیں جلے اور یہاں پہ حضرت عیسیٰ کی قوم کا واقعہ اور اسے کسی شخص نے پوچھا کہ حضرت مریم کی فضیلت بیان کرو تو وہ کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ اس سے بڑھ کے اور فضیلت کیا ہوگی کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے اور یہیں پہ کوئی کھڑا تھا میرے جیسا اور اس نے کہا کہ پھر بی بی فاطمہ کی فضیلت سنو کہ زوجہ کس کی ہیں یہ بھی ذرا دیکھو سابزادی کس کی ہیں یہ بھی ذرا دیکھو اور والدہ کس کی ہیں یہ بھی ذرا دیکھو اور ہر عورت کی یہ نسبت دیکھی جاتی ہے اور تین فضیلتیں تین فضیلتیں کہ وہی اس کا شہر اس کا بیٹا اور اس کا یعنی کے والد تو سیدہ کائنات کے والد تاہیدہ مدینہ شہر مولا علی اور دیکھیں شہزادے دیکھیں حسن اینے کے لیے تو اس سے بڑی نسبت آر کیا ہوگی بسم اللہ یہ اکبال کو جو اللہ تعالی نے شہرت عطا فرمات تاکٹر اکبال کو اس کی وجہ شہرت جی بھی ہے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز مریم کی ایک نسبت ہے عیسیٰ حضرت مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت حضرت زہر عزیز اور پھر وہ تینوں نسبتیں بتاتے ہیں کہ نور چشم رحمت اللہ العالمی آئمام اولین و آخرین یہ مطلب تینوں نسبتیں کہ حضرت مریم کی ایک نسبت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور میرے نبی کی شہزادے کی تین نسبتیں ہیں جو آپ نے بات کی یہ ڈاکٹر اکبال کی اشاعریں واقعی دا اور ان کے علاوہ بھی مذرہ تسلیم را حاصل بطین مادرارہ اسوائے کامل بطور بہرے محتاجے دلش آگون سوخت با یہودی چادر خدراب فروخت آدب پر وردہ سبر و رضا آسیا گردہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک مرتبہ پھر بتاتا چلیں جی ہمارا سوال جو ہے سورہ نور کس پارے میں ہے تین آپ کے پاس اور آپشن نمبر ون ڈیار میں پارے میں اٹھار میں پارے میں اور یا اکیس میں پارے میں آپ نے جواب لکھے بھیجنا ہمیں اور آپ کو اتفاق الیکٹرونس کی طرف سے جگہ جائے گا جی سمارٹ فون اور یہی پر بتاتا چلوں کہ ایک منٹ کی ویڈیو اپنے نات کی بنا کے بھیجنی ہے موٹر سائیکل چودری حافظ نوز الرق مدینہ کیشن کیری والوں کی طرف سے آپ کو تھی یہا چاہے گا قبلہ نوی صاحب بسم اللہ کر کے کچھ پڑھیں اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ بدر بھئی آپ بھی ذرا کچھ بیس میں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ نور کی انجومن فاتیمہ سہال اللہ سہال اللہ نور کی انجومن فاتیمہ نور کی انجومن فاتیمہ مرکز پنجتن فاتیمہ سہال اللہ مرکز پنجتن فاتیمہ کہکشان سے بھی زیادہ حسین کہکشان سے بھی زیادہ حسین تیرے گھر کا چمن فاتیمہ 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 روح الامی ہے صورت دربان فاتیمہ حاصل ہے دلہ کو ارفان فاتیمہ خلد بری ہے نقشہ امکان فاتیمہ کیا سوچئے بہار گلستان فاتیمہ حسنین جب ہوں سنبل و ریحان فاتیمہ کیسے کروں تمیز حسن اور حسین میں ایک روح فاتیمہ ہے تو ایک جان فاتیمہ اس انتظار میں ہے قیامت رکی ہوئی اس انتظار میں ہے قیامت رکی ہوئی شاید ابھی کچھ اور ہو فرمائے فاتیمہ شاید ابھی کچھ اور ہو فرمائے فاتیمہ حوابِ بحشت پر مجھے روکے گا کیوں کوئی محسن ہمیں غلامِ غلامانِ فاتیمہ کب کسی ماں نے پیدا کیے کب کسی ماں نے پیدا کیے پھر حسین و حسن فاتیمہ پھر حسین و حسن فاتیمہ پھر حسین و حسن فاتیمہ اور ارش سے بن کے آئی ہو تمہیں 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 مرتضی کی دلال فاتیمہ مرتضی کی دلال فاتیمہ مرتضی کی دلال فاتیمہ مرتضی کی دلال فاتیمہ عظیب تیرا مقام زہرہ جو ہے عقیدت گزار تیرا ہے اس پہ دوزہ حلام زہرہ پڑے قیامت میں بیاس جسم عطا ہو کوسر کا جام زہرہ کلامِ حق بھی پڑے حسینے خرشتے بھیجے سلام زہرہ تو آئے تو خود رسول اٹھ کر کرے تیرا احترام زہرہ تو آئے تو خود رسول اٹھ کر کرے تیرا احترام زہرہ تو ام حسن و حسین و زینب میں تیرے گھر کا غلام زہرہ سبحان اللہ بولی زینب سے روحِ علی آخری شیرہ بولی زینب سے روحِ علی 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 سر اٹھا اور بن فاطمہ مرکز پنج تل فاطمہ بولی زینب سے روحِ علی 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 بولی زینب سے روحِ حسین پر ضروری بولی زینب سے روحِ علی ہے اور سیدھے اب آپ کے وسیلے سے آپ کی آلگولاد کے وسیلے سے دعا ہے بلکل لیا کلام ہے میں اس کے چاندی شہر پیش کرتا ہوں اللہ سبحانکہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے خواہ کتبہ مجھے خواہ 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 سرے صحیح غلط ہے کیونکہ ہمارا جسم جو ہے ہماری اپنے مرضی اس پر نہیں چلتی اللہ رسول کی مرضی چلتی ہے اگر میں سیدھی سے ایک مثال پیش کروں کیا ہم میں سے کسی کو یہ اختیار ہے کہ خودکشی کرے خودکشی کیوں حرام ہے اس سے پتا چلا کہ ہمارا اختیار اپنے جسم پر نہیں ہے ہمارا جسم اللہ رسول کے تابع ہے اور اگر کوئی بندہ کہے کبھی ہمارا جسم ہماری مرضی ہم جو اپنے زبان سے کہے پھر جھوٹ بولا پھر کوئی جھوٹ بولتا رہے پھر کوئی غیبت کرتا رہے پھر کسی کو گالیاں دیتا رہے دیکھیں ہم اسلام کیا کہتا ہے کہ آپ غلط بات کر بھی نہیں سکتے غلط بات سن بھی نہیں سکتے آپ کے سامنے اگر غلط کام کوئی کرے ہاتھ سے روکو زبان سے روکو ایمان کا تھڑ درجہ یہ ہے کہ آپ محفل چھوڑ دو تو اگر ہمارا جسم ہماری مرضی بات ہوتی تو پھر تو ہم غلط بات سن لیتے اسلام کہتا ہے غلط بات نہ کرو نہ سنو ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ سیدہ کائنات جن کو آج ہماری ماں بہنوں نے فالو کرنا ہے سیدہ کائنات کے عصوہ کے مطابق شیرت کے مطابق زندگی گزارنی ہے محشر کے دن سیدہ کائنات کی شفاہ دینی ہے سیدہ کائنات کے والد کی شفاہ دینی ہے ان کو سیدہ کائنات کی زندگی پڑھنی چاہیے جب قیامت کے دن کہا جائے کہ اے اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو فاطمہ بنت محمد کا گزر ہو رہا ہے تو میں یہاں پر ہی اکثر اپنی محفظوں میں کہتا ہوں خطبات میں کہ جب سیدہ کائنات کا نام آئے وہاں پر ہم اپنا دل بھی جھکا لیں سر بھی جھکا لیں آنکھیں بھی جھکا لیں تو سیدہ کائنات کی زندگی کو ہماری ماں بہنوں کو فالو کرنا چاہیے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج بجائے ہماری ماں بہنوں کو شکر کرنے کے جس اسلام نے سیدہ کائنات کے بابا نے ہماری ماں بہنوں کو عزت دیئے آج بجائے شکر کرنے کے نا شکری کرتی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اسلام سے قبل آقا علیہ السلام کی ولادت سے قبل ماں بہنوں کو زندہ درگو کیا جاتا تھا بانگیاں سمجھا جاتا تھا غلام سمجھا جاتا آقا علیہ السلام نے سارے حقوق دیئے ماں بہنوں کو کونسا حق آقا علیہ السلام نے نہیں دیا آقا علیہ السلام نے شہر کو کہا جو خود کھاؤ وہ اپنی بیگم کو کھلاو جو خود پہنو وہ اپنی بیوی کو پہناو اللہ کے ماں کے پاؤں کے تطلے جنت رکھیں گی سمان اللہ آپ بیٹی کو آقا علیہ السلام نے جو دیکھیں مقام دیا آپ دیکھیں آقا علیہ السلام میرے آقا حضور نبی کریم صاحب جب بھی کئی بہر جاتے تھے سب سے اینڈ پہ آخر میں سیدہ کائنات سے ملاقات کرتے تھے پھر آقا علیہ السلام جی واپس آتے تھے سب سے پہلے سیدہ کائنات سے ملاقات کرتے تھے کیوں یہ قابل غور نکتہ ہے کہ اتنا پیار تھا کہ ملاقات کا یعنی کہ درمیان میں گیب کم سے کم ہو پھر جب سیدہ کائنات آقا علیہ السلام کے پاس جاتی تو آقا علیہ السلام کھڑے ہو کر ویلکم کرتے سیدہ کائنات کے ہاتھ پہ بوسا دیتے جب آقا علیہ السلام سیدہ کائنات کی بارگامی جاتے سیدہ کائنات استقبال کرتی اور اپنے بابا جان کے ہاتھ پہ بوسا دیتی میں جو اس سے میں نے نتیجہ خاص کے ہوئی ہے کہ جس دور میں خواتین کو زندہ درگوک کیا جاتا تھا خواتین پر ظلم کیا جاتا تھا غلام سمجھا جاتا تھا اس دور میں آقا علیہ السلام سیدہ کائنات کو وہ پیار دیا وہ محبت ماں اور بیٹی کا جو پیار گرشتہ کا علیہ السلام نے اجاگر کیا ہے کاش کہ ہماری خواتین ہماری ماں ہماری بہنیں بیٹی ہیں آج وہ پڑتی آج افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ ماں بہن جو کہتی ہے کہ ہم شوہر کی عزت نہیں کرتی آج وہ گاریوں میں جا کر یعنی کہ نوکری کر رہی ہیں بسوں میں لوگوں کو جوس پلا رہی ہیں فخر سمجھتی ہیں اگر باپ کے کپڑے دھولیں باپ کی خدمت کریں شوہر کی عزت کریں کیا گناہ ہے وہ ماں بہنیں جو نوکری کو فخر سمجھتی ہیں گھر کا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ خاتون گھر میں بیٹھے شوہر کا کامے کما کرس کو دینا کھانا پینا لباس ہر چیز یہ اسلام نے شوہر پر لازم کرا دیا تو مجھے یہ بتائیں یہاں پر اسلام نے خواتین کو محروم کہاں کیا ہے لیکن یہاں پر خواتین کو شکر ادا کرنا چاہیے یہ ناشکری ہے کہ میرا جسم میری مرضی یہ جس کی طرح کہ آج کر ہم نارے سنتے ہیں خواتین کو سید آئے کائنات کی زندگی کو فالو کرنا چاہیے بہتر بھائی باقی ایک عربلا کی طرف چلتے ہیں بہتر تن شہید ہو گئے افتک مو سے نہیں نکلی اور یہ تربیت کونسی تربیت ہے کہ ایک دن پورا کھانا نہیں کھایا درباری آگیا راستے میں دروازہ بجا اور کہا کہ یہ بیٹا تم کھانا کھالو یہ چھوٹے بھائی کو دے دو اور اپنا کھانا جو ہی کھانے لگی تو ایک فقیر آگیا دروازہ بجاتا ہے کہ میں نے دو دن سے کچھ نہیں کھایا تو امام حسین کہنے لگے کہ والدہ آپ نے بھی کچھ نہیں کھایا آپ بھی تھوڑا کھا لیں آدھی روٹی اس کو دے دے فرمایا نہیں اس کا زیادہ اک بنتا ہے وہ دو دن سے بھوک ہے یہاں بھی افنی نکلی یہاں ماں کی تربیت کتنی شامل ہے واقعہ کربلا کو بھی درہ دیکھئے گا حسن و حسین کی تربیت پر بھی بات کیجئے گا یہ کیا ماجرہ کیا ہے بیسے جی بہت شکریہ جناہ ملک صاحب ویسے شاہ صاحب نے بہت خوبصورت جواب دیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمر کی توفیق اطاف فرمایا لیکن یہ جو گرہانہ ہے عظیم گرہانہ زندگی کا ہر رول زندگی کا ہر کردار اس کے لیے یہ نمونہ ہے میرے نبی کی جو قرآن میں ہے کہ میرے نبی کی ذات ایسی ہے کہ سب کے لیے نمونہ ہے سب کے لیے مارڈل ہے آپ کے ہر گھر کا ہر ایک فرد پورے معاشرے کے لیے مارڈل ہے نمونہ اور یہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے اس کی تیاری بھی اتنی بڑی ہوتی ہے بڑے احتمام سے ہوتی ہے آپ نے کسی سفر کے لیے جانا ہے سفر اگر آپ کا دشوار گزار ہے تو آپ نے اس حساب سے تیاری کرنی ہے اب یہ منزل بڑی کٹھن کربلا کی منزل دشوار گزار راستے دشوار گزار منزل اور پھر آگے امتحان بھی کڑا تو اب یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی حضرت ابراہیم کوئی کہا کہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھوڑی پیرو آپ کو اور مجھے نہیں کہا اللہ حقی اللہ سبحان اللہ یہاں پر آکے جناب جائے حضرت امام حسن اور حسین کو یہ کہا کہ تو نے کربلا جانا ہے کیونکہ تربیت اس کی فاطمہ کی ہے تربیت اس کی حضرت علی المرتضاء کی ہے اور میرے نبی خود گود میں بٹھا کے بٹھاتے ہیں اور اسامہ بن زید کا بڑی خوبصورت ہے کیا کہتے ہیں کہ میں رات کو ایک دفعہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو میں نے اپنی کوئی بات کر دی تو اسامہ جو میرے نبی کے خاص غلاموں میں ہیں آپ کے خادموں میں ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا حضور یہ چادر کی نیچے مجھے کچھ محسوس ہو رہا ہے یہ کیا ہے تو میرے آقا نے جب چادر کو ہٹایا تو نیچے سے ایک طرف سے حسن اور دوسی طرف سے حسین کا چہرہ نظر آیا اور میرے آقا نے فرمایا کہ اے اسامہ یہ میرے بیٹے ہیں میری بیٹی کے بیٹے ہیں مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر تو آپ یہ بتائیں کہ اتنے محبوب ہونے کے باوجود جب بات آتی ہے کربلا میں دین ایمان کی اسلام کی حق کی سربلندی کی تو وہاں دیکھو تو سعی کہ ان کو پالے ہی حضرت فاطمہ تو زہرہ نے اسی حوالے سے وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ یہاں پر بوک تھی تو سائل آیا تو یہ سب کچھ اسی لیے تھا کہ اس امتحان کے تیارے اور الحمدللہ جیسی تربیت تھی ایسے فر امتحان میں کامیابی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی سرخونی عطا فرمائی بذر بھائی کیوں کلام بھی ہو جائے اگر بسم اللہ کر کے ساتھ کچھ پاتمہ تو زہرہ جی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہہ کے حوالے سے کلام ہم نے پہلے بھی اب سنا سن دیجئے کہ تُو بنت خیر الانام زہرہ اچھا ایک کلام میں نے پنجابی میں پڑا تھا وہ بڑا شورت اس نے بھائی بسم اللہ سنیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ حضر والا ٹائم ہو چکا ہے جی ہم آناؤنس کریں گے آج کے لکی وینر کا اور لکی وینر جو ہیں ہمارے جنہوں نے بہت سارے لوگوں نے سوال کا جواب دیا جی کہ قرآن پاک کا جو ہے وہ سورہ نور قرآن پاک کے کس پارے میں تو اس کا صحیح جواب جہا ہے جی اٹھاروہ پارا ہے اور یہ جیتا ہے جی غلام صدیق صاحب ہیں جی ٹوبا ٹیک سنگ سے غلام شبیر صاحب آپ کو مبارک ہو میں اپنی ناظرین سے گزارش کرتا چلوں کہ سیری کے اندر ہم دوبارہ چوتھا سوال کریں گے ماشاء اللہ سے تین وینر ہو چکے ہیں ہمارے سوال کے دوران یہ یاد رکھا کریں کہ آپ نے اپنا نام اڈریس لازمی لکھے بھیجنا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ صرف جواب لکھے بھیجنا ہے نہ ان کا نام لکھا ہوتا ہے اور نہ ان کے شہر کا نام لکھا ہوتا ہے کیونکہ ہماری جو ہے وہ یہ چیز ہے کہ آپ نے تینوں چیزیں لکھنی ہیں ٹوبا ٹیکسی سے صدیق صاحب آپ کو مبارک ہو اور انشاءاللہ اگلا سوال کل ہوگا اتفاق الیکٹونکس کی طرف سے ایک عدد آپ کو سمارٹ فون دیا جائے گا اور دوبارہ اعلان کرتا ہے تلو بلکہ شریعہ بھائی ٹکر اگر چلا دیں یہ 03345913003 جو ہمارا نمبر ہے اس کے اوپر آپ ایک منٹ کی ویڈیو ریکارڈ کر کے بجے انشاءاللہ عمرے کی سعادت مدینہ کیشن کیری کی طرف سے اور ایک ادن مٹسیکل ہمارے وینر کو دیا جائے گا کبلا دوبارہ آپ کی طرف آوں گا میں حضر والا ہر چیز میں بمثال کردار ہے ہم جس بھی کردار کو اٹھاتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے سرکار بھی کہہ دیتے ہیں میرے جگر کا ٹکڑا ہے مجھے یہ بتائیں کہ تعلیمات کی اوپر عمل کیسے کیا جائے آج کل کی جو بہن ہے بیٹی ہے خطوصاً ماں جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں پیمپر بدلوں یا نماز پڑھوں میرے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں کبھی وہ کہتی ہے کہ میرے تو چار بچے ہیں میری تربیت جو ہے میں ان کی کیسے کروں اور ساتھ اسلام کو بھی کیسے لے کے چلوں ایون کو مرد کو کہا جاتا ہے کہ وہ آئے اور گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹائے کیونکہ بچے چھوٹے ہیں بے شک کوئی مسئلہ نہیں حق ہے مرد کا وہ بھی اگر گھر کے کام اگر وہ فری ہو کرنا جائز ہے لیکن فاطمہ تو زارہ کی جب ہم بات کرتے ہیں سیدہ کائنات کی جب بات کرتے ہیں تو تربیت میں بھی کوئی کمی نہیں آ رہی گھر کے کاموں میں چکی بھی پیس رہی ہیں کچن بھی سارا سے بھالا ہوا ہے ہر معاملات میں کمال ہے تو یہ جو بیننس لائف تھی یہ گزارنے کا کوئی گر بتا دیں میں ارس کروں گا کہ یہ تربیت مصطفیٰ کا وہ آئینہ ہے جو آج ہمارے سامنے سیدہ کائنات کی زندگی کہ سیدہ کائنات کی آقا علیہ السلام نے تربیت ایسی فرمائی ہے اور سیدہ کائنات نے پھر وہ کر کے دکھایا سارے گھر کے کام کاج کر کے دکھایا اولاد کی تربیت کر کے دکھائی اب جو سیدہ کائنات کے زندگی کا جو پہلو دیکھیں وہ بے مسئل ہے جو پہلو آپ دیکھیں اس لئے آپ کے یہ شان ہے شاعر کہتا ہے حیاء کے ماتے کا تاج زہرہ مفا پرستی کی علاج زہرہ مقام خون حسین کیا ہے کرے گی جنت میں راج زہرہ زمانے بھار میں جو بٹ رہا ہے ہے تیرے گھر کا راج زہرہ جو تیرے شور سے بوز رکھے مریض ہے لا علاج زہرہ پیر و نصیر و دن نصیر اس موقع پر فرماتے ہیں او در زہرہ پر پھیلائے دامن ہے نسل کریموں کی لجبال گھرانہ ہے تو یہ لجبال گھرانہ ہے مدر بھئی آنسی ٹیم میں میں نے یہ سننا ہے نسل کریموں کی اور ٹائم ہی میرے پاس بڑا کام ہے بسم اللہ بسم اللہ میں سنا دیتا ہوں اپنے تو پھر اپنے ہیں غیروں نے بھی مانا ہے بے مثل اسے جگ میں ہر ایک نے جانا ہے اب لب پر روان اس کی عظمت کا ترانا ہے محمود کی مسند پر جسے رب نے بٹھانا ہے اور جس کی عزت کو ہر لمحہ بڑھانا ہے نبیوں نے جسے اپنا سردار بھی مانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دعالم کا محمود کی جانا ہے میں یہاں پر دو دن اشار پیش کرتا ہوں ہے صدقہ مرہا خیر النساء کا مجھے ہے مجھے ہے آسرا خیر النساء کا جو ظلف مصطفیٰ سے کھیلتا تھا ہے بیٹا لادلا خیر النساء کا میری گردن جھکی فوراً عدب سے سنا جب تذکرہ خیر النساء کا زمانہ آ کر گرا قدموں میں اس کے جو منگتا بن گیا خیر النساء کا دعا ہے جی کہ اللہ پاک ہمیں حضرت فاطمہ سیدہ کائنات کی جو ہے تعلیمات پر عمل کرنے کی طفیق اتا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں کردار بھی مولا علی جیسا اپنانے کی طفیق اتا فرمائے اور جو مرد ہیں وہ اپنا حق ادا کریں یقیناً مولا علی کی جو نسبت والے مرد ہوں گے ان کے مقدر میں یقیناً فاطمہ کائنات فاطمہ تظہرہ جیسی خواتین آئیں گی محمد انیس ربی بھائی بسم اللہ کرتے کچھ سنا دے اور وہی سے ہمارا بہنگتا ہوگا اور وہی سے میں اجازت چاہوں گا آپ سے ناس سنیں آپ بسم اللہ کر کے بسم اللہ 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 سوہرِ آلِ عبا ہے سیدہ زہرہ بطول پارہِ قلبِ محمد ملکہِ خُلدِ بری بانوِ شیرِ خُدا ہے سیدہ زہرہ بطول من قبط کا حق عدا ہو یہ بھلا ممکن کہاں من قبط کا حق عدا ہو یہ بھلا ممکن کہاں ماظرت ہم پر خطا ہے سیدہ زہرہ بطول اور آخری شیر ہے رضا ساکر مصطفی صاحب نے ایک علام لیتا ہے مقتے میں کہتے ہیں کہ اُمِ ساقب تھی بھی حمد اللہ کنیز فاطمہ اور ہم سب کہتے ہیں کہ نسلوں سے ہم تو گدا ہیں سیدہ زہرہ موسیقی 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 موسیقی